چلی آئیے محرم کے تعلق سے چونکہ آج میرا لیکچر ہے محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے تو یہیں سے شروع کرتے کیوں اور انشاءاللہ اس کے فضائل دیکھیں گے تاکہ یہ بھی پتا چل جائے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کیوں مانا جاتا ہے یا سن ہجری جسو کہتے ہیں دیکھیں یا ہجرا جو ہوتا ہے اس سے جو کیلنڈر چلتا ہے جس کو اسلامی کے مسلم کیلنڈر کہتے ہیں اس کا یہ پہلا مہینہ کیوں ہے اسلامی مہینے بارہ ان کی تعداد یاد رکھیں اور اسلامی کیلنڈر لونار مطلب چان سے چلتا ہے بنیزبت سورج کی یاد رکھیں یہ سولار دنی لونار ہوتا ہے جس کے اندر کمو بیش تین سو پچھپن دن ہوتا ہے یاد رکھیں تین سو پچھتری فیفٹی فائی ڈیس کے اراؤن اس کے اندر پروکزیمیٹ کہہ رہا ہوں یاد رکھیں اس کے اندر دن ہوتے ہیں مطلب سولار کیلنڈر میں تین سو پینسٹھ ہوتے ہیں اس کے اندر دس دس دن اس سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں یاد رکھیں اور اس کے اندر بارہ مہینے اور یہ بارہ مہینے کب سے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یاد رکھیں ابھی کسی نے بنائے ہوئے نہیں یاد رکھیں یہ پہلے سے ہے پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کائناہ جب وجود میں آئی کب سے ہی مہینوں کی تعداد اتنی بارہ ہے اور ایسے کہ ایسے ہی یاد رکھیں اب اس میں یہ جو پہلا مہینہ جو مہرم اکرانہ تھا وہ کیوں یاد رکھیں اس کو بھی سمجھنے کہ ہم کوشش کرتے ہیں آئیے تو مہینوں کی تعداد بارہ جو ہے وہ بارہ یوں کیتے ہوں تھی لیکن ہوا یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ ان کے زمانے میں کمو بیش جو روایتوں کے اندر الفاظ ہیں سترہ ہجری تھی ہجرت کا سترہ و سال سترہ ہجری تھی تو پرابلم یہ ہونے لگا کہ اس لئے مملکت اور سلطنت بہت بڑھ گئی اس کے غصت اور وسیع ہونے کے وجہ سے اکاؤنٹنگ وغیرہ پورے اکاؤنٹ ریکارڈ کیپنگ جس کو کہتے ہیں رکھا جائے لگا کہ یہ صوبے سے کیا آتا ہے وہ صوبے سے کیا آتا ہے وہ ایریے سے کیا آتا ہے یہ ایریے سے کیا آتا ہے اکاؤنٹنگ اکاؤنٹس کیپنگ کرنا پڑتے تھے تو ہوا یہ کہ اکاؤنٹس کیپنگ کے لئے لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ جو ہم خراج وغیرہ جو ٹیکسس وغیرہ لگاتے ہیں اس کے لئے کچھ نہ کچھ ایک سٹارٹنگ منت ہو اور ایک اینڈنگ منت ہو تاکہ ایک شروعات اور ایک خاتمہ ہو جس کے وجہ سے ٹیکسیشن میں آسانی ہو چلی بھائی ایک آدمی نے شوال میں کوئی چیز لیا تو اگلی اس کی زکاة کب آنے والی شوال ختم ہونے سے پہلے اس کو دینا ہے لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ نہیں ہے کیونکہ راؤنڈ کیلنڈر چال رہا تھا پورا لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ شروع کہیں سے مطلب جو بھی مہینے کو پہلا مال لیجے اب سفر کو مال لیجے مہرم کو مال لیجے ذلخدا کو مال لیجے ذلحجہ کو مال لیجے کوئی بھی مال لیجے تو ایک راؤن تھا تو کوئی سٹارٹ اور ایک اینڈ ہو مہر کا تو مر ابن خطاب رضی اللہ نے غور و فکر کیا اور آپ نے کچھ صحابت سے مشورہ لیا اور یہ تائے کیا کہ ہم مہرم کو پہلا مہینہ مال لیں گے کیونکہ اکاؤنٹ سکیپنگ میں تاکہ آسانی ہو مہرم شروعات ہے اور ذلحجہ جو آخری مہینہ ہوں گا تو آپ نے یہ سوچا کیوں نہ ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا جائے سمجھ رہے اسلامی کیلنڈر کی خوش شروعات اپنے آپ میں ایک عجیب چیزہ یاد رکھیں جس کے پیچھے کسی شخصیت کی پیدائے کسی کا جینا کسی کا مرنا نہیں تائے کیا گیا یا کسی کی بہتشاہت پر بیٹنا سنگاستان پر چڑھنا یا اترنا نہیں تائے کیا گیا بلکہ ایک بہت عظیم مقصد کو جو مسلمانوں نے پورا کیا انسانیت کے لئے ایک مائل سٹون تھا کہ وہ جو ہے حجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حق کے پیغام کو لے کر آج اس کے بعد یہ پیغام بہت حلا اور کھولا دنیا تک پہنچا تو حجرت جسو کہتے ہیں حجرہ جسو کہتے ہیں انگلیش کے اندر یاد رکھے جو مائیگریشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تائے کیا کہ یہاں کرتے ہیں تو محرم کو ہم چل لیتے ہیں اسلامی کلمنر کا پہلا ساتھ اور تمام صحابہ نے اس کو اتفاق تو یہ چال ہو گیا پہلا مہینہ حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے یہ تین مہینہ حرمت والے ایک ساتھ آتے ہیں پہلا ذلخدہ دوسرا ذلہ جوتیسرا محرم یاد رکھے تینوں پہ در پہ ایک کے بعد ایک آتے ہیں